اللہ الصلاة والسلام على رسول اللہ و ملت رسول اللہ و عالی رسول اللہ دس بجنے میں صرف ایک ہی اجازوں میں دے جائے اور قانونی وقت صرف دس بجنے تک کا ہم قانون کا احترام کرتے ہیں اور حکومت سے اور سب سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ قانون پر عمل کر و قانون پر جائے اس لئے ہم کوئی قانونی عمل نہیں کرنا چاہتے وقت ختم ہو گیا ہے بس ایک باتیات دیوانا چاہتے ہیں جیسے حضرت مولانا نے اس آیت کے تحت یہ فرمایا ہم نے ہی اتارا ہے دین کو ہم نے ہی اتارا ہے قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اسلام کو اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں تو ہم کو یہ پیغام ہے کہ اللہ تو اس کی عفاظت کا وعدہ کیے وہ کہیں گے لیکن بدر کے صحابہ کی طرح سے جو ننگے بھوکے غریب تھے لیکن تین تیرہ سو ان بہادر سرماوں کے مقابلے میں اسی بنیاد پر جا کے کھڑے تھے کہ ہماری مدد کرنے واللہ ہے اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیج کے مدد کی جو لوگ بدر میں شامل ہوئے آج اس تمام دنیا میں سارے صحابہ سے بھی ان کا سب سے زیادہ بلند مقام ہے یہ موقع ہے رکا اس لئے ہمیں اس بات پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بدنسیبوں میں نہ رہ جائے کہ جو ڈر کے پیچھے بیٹھ جائیں اور ہمت نہ کریں ہم کچھ نہیں ہیں لیکن ہمارے پیچھے اللہ کی طاقت ہے اور اللہ کے حکم پر کھڑا ہونا ہمارا فرض ہے اگر ہم کھڑے نہیں ہوئے تو اس گستریز کی وجہ سے ہماری آخرت بھی خسارے میں جائے گی اور دنیا میں بھی ہم سلیل ہوگے آئیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں الہ العالمین جو حالات ہیں وہ بدرجہ سے محسوس ہو رہے ہیں اور اس موقع پر ہمارے ایمان و یقین کو مضبوطی عطا فرما اور ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ لے کے تیرے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائے اور اللہ تو ہمارا مددگار ہے آئیے دعا کریں ربنا تکبل منا انکانت السمیع العلیم و تو بلینا انکانت التواب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ لا خیر خلقہ الحمد و آلی و اصحابہی و نبیتہی و اتبائی علیہ یوم الدین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و جذبات کی ترجمانی دیا ہے رہی ہے جو پورے ہندوستان کے گاؤں گاؤں سے گھر گھر سے کروروں کی تعداد میں انشاءاللہ تصالی ہے جو ہم اپنی سجلیت کے لیے اپنی مذہب کے لیے جان دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں ہم اپنی قیادت کو مبارک بات دیتے ہیں کسی حبتی اور نلکارہ ہے ہم کو یہ ہم کر رہے ہیں اتحاد کس قسم کے اتحاد ہونا چاہیے اتحاد کی ضرورت ہے جہاں تک ہمارے اختلافی مسائل ہم اس سے بلکل قطع نظر کریں اور جہاں اختلافی ان معاملات کو لے کر ہم اسلام کے معاملے میں قرآن کے معاملے میں اللہ ایک ہے محمد اللہ کی رسول ہے ان معاملے میں اور اس کے بعد اس وقت وہ سب سے زیادہ ضرورت ہیں وہیں سیاسی اتحاد کی کہ مسلمان پورے ہندوستان کے اپنا ایک جنہ متعین کریں اور اپنی پوری طاقت کسی کو ہی بہت دے مگر ایک کو دیں تاکہ ہم اپنا ایک بقا درسے کو اور اپنی باتوں کو منتا کریں دیکھئے مسلم پرسن اللہ بہت کی طرف سے جائے اس وقت جو ماحول ہے اور کس طرح جو کا پرس کس ماحول ہے آپ نے کسی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ آنا ہوں کی طرف سے کس مسئلے پر کوئی نہ کوئی بیان آ رہا ہے اور وہ انتہائی اشتعان انگیز ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مشتعل ہو گوز پر آئے سرک پر آئے پولیس کی گولیوں کا نشانہ بنے اور پھر اس ملک میں منافرت کا ماحول پیدا ہو تاکہ آنے والے اسمبلی الیکشن میں ہمیں اس سے پائدہ ہوتھانے کا موقع ملے اس وقت ہمارے مندرگوں نے مسلم پرسناللہ بوک کے جمعیت علماء کے سب نے ایک آواز ہو کرکی یہ کہا ہے کہ ابھی اس سلسلے میں بہت بڑے پرسناللہ بوک سے احتراط کیا جائے خاموشی کے ساتھ یہ دستخطی مہین چلائی جائے جب سپریم پورٹ کا کوئی فیضلہ آئے گا اس وقت مسلم پرسناللہ بوک کی طرف سے جو پیغام ملت کو دیا جائے گا اس کے لیے ملت کو تیار رہنا چاہیے ذہنی طور سے اور پھر اس کے مطابق کام کرے یہ اس وقت پیغام ہے ہمارے بوکروں کا